موسیقی السلام علیکم آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں یونیکون کیک جب موسٹ فیوریٹ ہے آج کل اور اس کے سپنچ کی تیاری میں آپ کو بتاؤں گے کس طرح سے کرنی ہے یہ بیٹر میں نے آپ کو بنانا پہلے بھی سکھا چکہ رہی ہوں کہ کیک کا سپنچ جو ہے وہ کس طرح سے بنے گا ونیلا فلیور ہے اس کا اس میں ہم مختلف کلر جو ہے وہ ایڈ کریں گے میں مختلف باول میں یہ نکال رہی ہوں جتنا جتنا بیٹر چاہیے ایک پین کے لیے اس کے اندر کلر ڈال لیں گے ریڈ کلر میں نے ڈالا ہے یہ پاودر فارم میں اٹیلیانو کا بہت ہی اچھا کلر ہے بیسٹ کلر ہے آج تک میں نے ایسا ریڈ کلر نہیں دیکھا اور بہت ہی سبردست قسم کا بنا ہے آپ کلر اس کا دیکھیں یہ دیکھیں کتنا اچھا ریڈ کلر آ رہا ہے مکس میں کر رہی ہوں تو اس سے بہت اچھا نہ ہی اس سے کیک میں گندہ سا فلیور ہو جاتا ہے یا نمکین ہو جاتا ہے کڑوا کیک ہو جاتا ہے وہ بلکل نہیں ہوا اور یہ میں نے لائننگ لگا دی ہے سپنج کے اوپر یہ دیکھیں نیچے میں نے کور کر کے پھر آئل سے برشنگ کر کے اس کے اندر یہ سارا میٹیریل کیک کا یہ میں ڈال دوں گی اس سے ہم سپنج کریں گے یہ میں نے کیک پری ہٹ جو اوون ہوتا ہے اس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں یہ ویسے میں نے کیک پتیلے میں ہی بنایا تھا تو انشاءاللہ میں آپ کو بھی بنانے سکھاؤں گی پتیلے میں کس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں اور کتنا ٹیمپریچر رکھنا چاہیے اور یہ دوسرا بیٹر میں نے نکال لیا دوسرا بیچ نکال لیا ہے اس میں میں نے گرین کلر لیکوڈ فارم میں ڈالا ہے اور یہ بھی بہت اچھا اور اس کو بھی ہم بیک کرنے کے لئے رکھتیں گے اگر آپ ونیلا سپنج کی ریسپی دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ میں ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک ڈال دوں گی جو میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہے اور جو ہے میں آئی بٹن پہ بھی ڈال دوں گی تو آپ وہاں جا کے چیک کر سکتے ہیں تو اب میں تیسرا کلر بنا رہی ہوں یلو کلر میں نے لیا یہ میں نے جیل فارم میں لیا ہے تو یہ یلو کلر ہے ویلٹنز کی ہے میرے پاس کلر تو یلو کلر یہ بہت اچھا ہے تھوڑا سا اس کے اندر میں نے جیل زیادہ ڈالی ہے کیونکہ یہ لائٹ ییلو تھا میرے پاس تو اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یلو کلر ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے ہم نے یہ دیکھی مکس کر لیا ہے یلو کلر اب جو ہے میرے پاس فورت بیچ جو ہے جو چوتھا سپنج میں بنا رہی ہوں وہ ڈارک بلو کلر کا بنا رہی ہوں یہ بھی بہت اچھا کلر آیا تھا تو آپ کا جو کیک کا جو بیسک جس ہے یعنی آپ نے سپنج لیکوڈ جو ہے میرے پاس سپنج جو ہے وہ ایک ہی کلر میں میں نے بنایا ہے یعنی کہ میں نے ونیلہ سپنج بنایا تھا اس کے اندر مختلف چار کلر کے جو ہیں کلرز ڈال کے میں نے ان کو چار سپنج بنا لیے مختلف کلر کے تو یہ بن جائے گا بھی دیکھیں دیکھیں گا بہت پیارا بلو کلر ہوا ہے یہ تیار ہو جائے گا اس کو بھی ہم جو ہے پین میں نکال لیں گے کیک پین جو ہوتا ہے پہلے گریس کریں گے اس کو اس طرح سے گریس کرنا ہے پین سب سے پہلے آپ نے گریس کرنا ہے آئل ڈال کے اس کے کورنر بھی سارے اور باٹم بھی سارا اس کو ہم نے گریس کرنا ہے پھر اس کے اندر ہم جو ہے لائننگ رکھیں گے تاکہ کیک ہمارا جو ہے وہ جلے نہیں اوپر جو ہے یہ بیٹر ڈال لیں گے کیک کا بیٹر بلو کلر کا اس کو ہم پھیلا لیں گے اچھی طرح سے ہم پھیلائیں گے اور جو ہے جو پین ہے اس کو ہم نے بیٹر ڈال کے ہم نے ٹیپ کرنا ہے اس کو ٹیپ کریں گے اچھی طرح سے اس پیچولا کی مدد سے میں نے اس کو پھیلا لیا ہے سپنج کو اور ٹیپ کر لیا تاکہ اس کی جو ایکسس ائر ہے وہ نکل آئے اور کیک صحیح طرح سے پھول جائے اب یہ یلو والا ہے بیٹر یہ بھی میں اسی طرح سے ڈال لوں گی اور اس کو بھی اسی طرح سے ہم ٹیپ کر لیں گے دیکھیں کتنا اچھا یلو کلر یہ کیمرے کی آنکھ میں ہی اچھا نہیں لگ رہا ویسے بھی یلو کلر ریڈ کلر بلو کلر درین کلر چاروں بہت اچھے کلر آئے تھے اب یہ سپنج ریڈی ہوکے جب بنے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گی آپ خود ہی دیکھئے گا کتنا اچھا کلر چاروں کلر بہت اچھے آئے ہیں اور اگر آپ کو میرے کیک کی ریسپی یا کوئی بھی ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو آپ کینڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل کا نوٹفیکیشن بھی آن کر دیجئے گا تاکہ آپ کو مزید جو ہے ویڈیوز ملتی رہیں اب میں نے جیم جو ہے جیم لے لیا سٹرابری فلیور میں اور اس کے اندر میں تھوڑا سا جو ہے پانی ڈال رہی ہوں اس کو اچھی طرح سے میں بیٹ کر لوں گی اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے لیکوڈ بنا لینا اس کا اس کے اندر میں نے تھوڑا سا دودھ بھی ڈالا تھا اس سے ہم سپنچ کو جو ہے ساری لیئرنگ کریں گے سوک یا نہیں کریں گے ہم سپنچ کو اسی سے یہ دیکھیں واو کتنے اچھے کلر لگ رہے ہیں ریڈ کلر دیکھیں ییلو گرین بلو چاروں ہی زبردست قسم کے کلر لگ رہے ہیں تو لائک کر دیں میری ویڈیو کو ان کلرز کی بیس پہ ہی کیک کو جو ہے ہم ون پر ون ان کو لیئرنگ کرتے جائیں گے سب سے پہلے میں نے ریڈ کلر رکھا پھر ییلو گرین یہ ساری جو ہے یہ جو ہے میں سپرنگل ڈال رہی ہوں پائن ایپل اور سٹرابری فلیور ہے سب سے پہلے میں نے ریڈ کلر لگایا ہے اس کے اندر جو ہے پھر میں نے سٹرابری سیرپ جو میں نے بنایا تھا اس سے میں نے سوک کر دیا کیک کو اور یہ فائنل لیئر ہے اس کی کی یہ بلو کلر ہے جیسے یہ سوک کر رہی ہوں میں کیک کو اس کے اندر سٹرابری فلیور ہے یعنی جیم جو میں نے مکس کیا تھا پانی میں اور ملک میں مکس کر کے اس کے اوپر لگائیں گے اسی طرح سے ساری لیئرنگ میں نے کی ہے سب سے پہلے یہ لگایا ہے یعنی اس کے اوپر سٹرابری فلیور لگایا ہے پھر اس کے اوپر میں نے کریم لگا دی ہے پھر کریم کے اوپر میں نے پائن ایپل کے چنکس ڈال دی ہیں اس کے اوپر پھر میں نے سپرنگل ڈالے ہیں کریم لگائی ہے پھر گرین کلر لگائی ہے پھر گرین کلر لگائی ہے اسی طرح سے میں نے سارا یعنی کیک پھر میں نے تھرڈ لیئر لگائی تھرڈ لیئر گرین کلر کی تھی اس کے اوپر بھی میں نے سٹرابری فلیور لگایا ہے جو میں نے مکسچر بنایا ہے پانی والا اور دودھ والا کیونکہ اس کا بیسک فلیور جو ہے وہ سٹرابری اور پائن ایپل ہے تو میں نے اس کے لیے وہ لگائی ہے پھر اس کے بعد اس کے اوپر پائن ایپل لگائی پھر سپنکر لگائی پھر کریم لگائی پھر فائنل جو ہے ابھی میں نے دکھایا تھا اس سے پہلے وہ گرین کلر کے اوپر ہی لیئرنگ تھی تو اب جو ہے فائنل لیئر جو چوتھی لیئر وہ میں نے لگا دی اس کو بھی سوک کرنا ہے اس کو بھی ڈرائی نہیں رکھنا اور اس کے بعد جہاں جہاں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا بہت سپنچ خالی ہے وہاں کریم لگاتے جائیں اور اسی طرح سے میں کریم لگا رہی ہوں سارے سپنچ کے اوپر کریم لگا لیتی ہوں میں پائپنگ بیگ میں ڈال کے ہی کریم لگاتی ہوں اس سے یہ ایزی رہتا ہے کہ آپ سپیچولا کی مدد سے یا آپ جو ہے پیلٹ نائف جو ہوتی ہے پیلٹ نائف ہوتی سپیچولا نہیں ہوتی مو سے نکل ہے سپیچولا سپیچولا تو مکس کیا تھا اس کو سپیچولا کہتے ہیں سوری میرے دماغ سے نکل گیا تو یہ ہم کریم لگاتے جائیں گے اور اس کو اس طرح سے لیول اس طرح سے لیول آ جاتا ہے کریم میں جب ہم پیلٹ نائف سے اس کو بیلنس کرتے ہیں کریم کو یہ دیکھیں یہ میں جو ہے پیلٹ نائف میری ہو گئی تھی ٹیڑی تو پھر اس کے بعد میں نے کہا میں اب کیا کروں تو پھر میں نے جو ہے بریڈ نائف جو ہے بریڈ کٹر میرے پاس ہے کافی بڑا کیک کے لئے اس سے میں نے جو ہے لیول کیا ہے بس آپ کا دماغ شلنا چاہیے بس ورنہ جو ہے بیکنگ کوکنگ کوئی مشکل نہیں ہے میرے لئے تو بہت ایزی کام ہے اور مجھے مزہ آتا ہے میں انجوائے کرتی ہوں کوکنگ میں بھی اور بیکنگ میں بھی لیکن یہ ہے کہ میری پسند من پسند چیزیں عام چیزیں نہیں مجھے نئی نئی چیزیں بنانے کا شوق ہے تو یہ دیکھیں یہ میں سارے کیک کو کور کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں لیول کروں گی یہ دیکھیں بریڈ نائف سے ہی لیول کر رہی ہوں میں جو دوسری سائیڈ ہوتی ہے بریڈ نائف کی جو سٹریٹ ہوتی ہے اس سے کرنا ہے یہ نے آپ کرنا شروع کریے گا جہاں سے زگ زگ ہے تو آپ وہاں سے جو ہے اس کو لیول کرنے لگ جائیں اور پھر کہیں کہ ہاں ہاں ہم نے تو چینل میں دیکھا تھا وہ تو بریڈ نائف سے جو ہے اس کو لیول کر رہی تھی تو یہ دیکھ لیں آپ اس کو ہم لیول کرتے جائیں گے جہاں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ کریم جو ہے وہ لیول نہیں ہو رہی وہاں ہم پائپنگ بیگ کے اندر جو کریم ہوں نے ڈالی ہے اس سے ہم کریم لگاتے جائیں گے اور اس کو ہم لیول کرتے جائیں گے تو جب تک آپ کو تسلیح نہ ہو لیول نہیں ہوا تب تک آپ لیول کرتے جائیں یہ دیکھیں فائنل ہمارے پاس تیار ہو گیا ہے یہ ہم نے لیول کر لیا ہے اب ہم بورڈ کو کلین کر لیں گے اچھی طرح سے ٹیشی پیپر سے آرام آرام سے کریے گا یہ نہ ہو کہ آپ نے جو ساری کریم لیول کیا ہے تو اس کا بھی ستیہ ناس ہو جائے تو یہ ہم تھوڑا سا ٹیشی کو میں نے گیلا کیا تھا پھر میں اس کو صاف کروں گی تاکہ آرام سے ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ اس کے اوپر جہاں ہم ڈیکوریشن کریں گے اور اس کے اندر جو فلیور ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو یہ دیکھیں فاؤنڈنٹ میں نے لے لی ہے یلو کلر کی آپ بنی بنائی بھی فاؤنڈنٹ لے سکتے ہیں خود بھی بنا سکتے ہیں خود بنائیں گے تو دل کو تو صلی ہوتی ہے بنی بنائی لیں گے تو بھی دل کو تو صلی ہوگی اس میں بھی کوئی بات نہیں چلیں جی اس کو میں بیل لوں گی اچھی طرح سے اس کو جو ہے سوفٹ کر لیں اگر ہارڈ ہے تو مائکرو ویو کر لیں 10 سیکنڈ کے لیے پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اب یہ دیکھیں میں بیلتی جا رہی ہوں اس کو بیلتے جائیں گے اور اس کی ہم اس طرح سے ٹویسٹ کر لیں گے جیسے ہم چھٹیا بناتے ہیں تو اس کو ہم ٹویسٹ کر کے اس کے ہون جو ہے وہ ہم بنا لیں گے جو یونکون کا سینگ ہوتا ہے وہ ہم بنا لیں گے یہ مجھے زیادہ بڑا لگ رہا تھا تو ہم تھوڑا سا اس کو کٹ کر لیں گے اسے کٹ کر کے پھر اس کو ٹویسٹ کر لیں گے اور اس کو ہم نے جو ہے تھوڑا سا ڈرائے بھی کرنا ہے تاکہ یہ جو ہے کیک کے اوپر سٹینڈ ہو جائیں اس کے بعد میں اس کے اندر شاشلک سٹک جو ہے وہ انسرٹ کر رہی ہوں وہ ہمارے پاس وڈن میں ہے وڈن فارم میں لینی ہے لوہے والی شاشلک سٹک لگا دیجئے گا تو یہ پھر اس کے بعد اب میں اس کے جو ہے ائر بنا رہی ہوں کان بناوں گی اس کے دو میں نے جو ہے بیل لیا تھا اس کو فاؤنڈنٹ کو لیول کر لیں گے پلین کر لیں گے اس کے بعد ہارڈ شیپ کا کوئی بھی مولڈ آپ کے پاس ہے یا آپ ہارڈ شیپ میں کٹنگ کر لیں اس کی نائف سے میرے پاس مولڈ تھا تو میں نے مولڈ سے کٹنگ کر لیں اور اس طرح سے جو ہے اس کو ٹویسٹ کر لیں گے تھوڑا سا ہارڈ شیپ کو اور اس کے اندر جو ہے ٹویسٹ کر دیں گے ٹویسٹ کر لگا کے اس کو تھوڑا سا اُلٹا کر کے رکھنا ہے تاکہ یہ کان کھڑے کھڑے لگیں اور یہ تھوڑی دور میں فاؤنڈنٹ جو ہے کیونکہ ٹھنڈ ہے فاؤنڈنٹ تھوڑا ہو جائے گا سخت ہو جائے گا اگر گرمیاں ہیں تو آپ اس کو فریج میں رکھ دیجے گا یا پنکھا چلا دیجے گا کس کوئی چیز ڈھک کے یعنی جالی وغیرہ ڈھک کے تاکہ وہ زیادہ سوکھے تو ہم اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ جلدی جو ہے اپنی شیپ میں آجائے یہ میں کس کا نام باقی فاؤنڈنٹ کو کور کر کے اچھی طرح سے رکھتا ہوں گی اب یہ دیکھیں یہ ہارڈ ہو گئے ہیں تو ان کو ہم کیک پہ لگائیں گے یہ دیکھیں میں ان کو رکھ رہی ہوں سائٹ پہ اب جو ہے کیک کی ڈیکوریشن کرنے لگی ہوں تھوڑی سی میرے سے ویڈیو مس ہو گئی ہے میں نے دیکھا نہیں کیمرا سٹارٹ نہیں تھا تو کیک یہ ہے فریج میں سے میں نے نکالا ہے یہ میں نے رات کو بنا لیا تھا اب میں اس کی جو ہے ڈیکوریشن کرنے لگی ہوں یہ میں نے پنک کلر لیا ہے پنک کلر کا میں نے فرنٹ پہ پہلے فلار بنایا تھا پھر اس کے بعد پرپل پھر گرین ییلو اس طرح سے آپ ڈیکوریشن کرتے جائیں گے نوزل میں نے مختلف ڈیزائن کی لگائیں ہیں کیونکہ ایک ہی ڈیزائن کی لگائیں گے تو وہ مکس ہو جائے گا کیک میں آپ کے خوبصورتی نہیں آئے گی تو بیسک جو یونیکون کے کلرز ہوتے ہیں آپ نے وہی لگا رہے ہیں پنک پرپل ییلو گرین یہ تو مست ہے اورنج بھی آپ بنا لیں میں نے تھوڑا سا اورنج بنایا تھا اور یہ بھی اس کے بھی فلار بناتی جاری ہوں اور یہ آپ کی مرضی ہے آپ پورے کور کیک کو کور کرنا چاہرے ہیں تو آپ کی مرضی لیکن یونیکون میں پورا کیک کور نہیں ہوتا فرنٹ سے یہ دیکھیں آپ نے بنانی ہے تو اگر آپ کو نہیں آری درو کرنی تو آپ پہلے شاشلک سٹک یا ٹوٹ پک سے آپ درو کر لیں اس کے آئیز تاکہ آپ کو ایزی لی بنا سکیں اگر آپ کی آرٹ اچھی تو آپ بغیر اس کو ڈیزائن کیے اس کے آپ کر سکتے بنا سکتے یہ دیکھیں میں نے یہ لیے ٹوٹ پک لی ہے اس سے میں اس کے آئیز کی ونگز بنا رہی ہوں تاکہ تھوڑی سی اس کے اندر خوبصورتی آئے یہ دیکھیں ونگ بن جائیں جیسے ہم تو یہ دیکھیں یہ بن گئی ہے اس کی آئیز اور اوپر سے ساری ڈیکوریشن ہو گئی ہے تو میں اس کے اوپر لگا گئے دیکھ رہی تھی میں نے کہا نہیں ابھی میں لگاؤں گی تو کیک خراب ہو جائے گا اس کے اوپر میں لگا رہی ہوں سپرنکل لگا کہ میں نے نائف سے پریس کر دیا تھا تھوڑا تھوڑا تاکہ یہ سپرنکل اس کے اندر اچھی طرح سے لگ جائیں یہ دیکھیں میں نے بیک سائیڈ سے اس طرح سے لگا ہے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا سا کیک تیار ہو گیا ہے اور اگر آپ کو میرا کیک پسند آیا ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں یہ دیکھیں اندر سے بھی بہت ہی پیارے کلر لگ رنگ ہے اب تو لائک بنتا ہے چلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ اللہ حافظ سیمی واؤ ملتے ہیں ملتے ہیں